السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ جانتے گئے حجھر صاحب استطاعات کے لیے اسلام کا پانچوہ اہم فریضہ ہے وہیں ایک مومن کے لیے عشق و محبت و دیوانگی کا سفر ہے ایسا ہی ایک مجنون عاشق خدا ہمارے انڈیا کے ساحلی علاقے کرلہ سے ہے جو 8640 کلومیٹر کا سفر پیدل تائے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بے شک یہ عشق خدا ہی کا سفر ہے دور قدیم میں سفر حج کے لیے آمد و رفت کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حجاد اکرام پیدل ہی حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے اور سالوں کی مسافت کے بعد انہیں خان کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ سفر حج کے لیے آسانیہ ہونے لگی بحری جہادوں سے سالوں کا سفر مہنوں میں سمٹ گیا پھر ہوائی جہاز نے پورے آرام اور سہلیات کے ساتھ مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں میں سمٹ لیا باوجود آج بھی کئی ایسے دیوان عاشق موجود ہیں جو کبھی سیکل کے ذریعے تو کبھی پیدل ہج کا مبارک سفر کر کے اپنے عشق کی مثال پیش کرتے ہیں انہی چند خوش نصیبوں میں کیریلا کے شہاب کا نام شامل ہونے جا رہا ہے تیس سالہ شہاب دو جون کو سفر حج پر روانہ ہوئے اور وہ روزانہ پچیس کلومیٹر چلیں گے شہاب ریاست کنیٹک مجیہ پردیش ہریانہ پنجاب مہراشترا راجستان سے ہوتے ہوئے واگا بورڈر کے راستے پاکستان میں داخل ہوں گے شہاب نے چھ ممالک کا سفر پیدل کرنے کا عہد کیا ہے تاہم مکہ تک پہنچنے کے لیے اسے انڈیا پاکستان ایران ایراک اور کوئیت سے گزر کر سعودی عرب میں داخل ہونا پڑے گا آج ان کے سفر کا ترپنوہ دین ہے الحمدللہ وہ اپنے سفر میں کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی وہ گجرات سے گزر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہاب کے اس مبارک سفر میں آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے حج کو قبل فرمائے آمین سم آمین